معزز ناظرین اسلام علیکم یاد رہے محرم الحرام ان مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کے جگڑے اور جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے اسی عقیدت کو ذہن میں رکھتے ہوئے محرم الحرام میں شیعہ حضرات مختلف دینی مجالس کے علاوہ ماتم کا احتمام کرتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ باقی تمام مسلمانوں کی طرح خاص طور پر شیعہ حضرات اس مہینے کو انتہائی عقیدت سے گزارتے ہیں اسی چیز کو بنیاد بنا کر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان کی گیارہ خوبرو اور ذہین ترین خواتین سیاستدانوں کے بارے میں جن کا تعلق نہ صرف فقہ جعفریہ سے ہے بلکہ یہ پاکستان کے شیعہ سیاستدان بقاعدہ طور پر مجالس کے علاوہ ماتم کا احتمام بھی کرتی ہیں نمبر ایک سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مادر ملت یعنی فاطمہ جنہ کے بارے میں جو قائد اعظم محمد علی جنہ کی چھوٹی بہن تھی محترمہ فاطمہ جنہ 31 جولائی 1893 میں کراچی میں پیدا ہوئیں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا اس لئے آپ محرم الحرام میں مجالس کا بقاعدہ احتمام کرنے کے علاوہ ماتم بھی کرتی تھیں سیاسی طور پر یہ آل انڈیا مسلم لکھ پارٹی سے منسلک تھیں انہوں نے پاکستان کی تحریک آزادی میں قائد آزم کا بھرپور ساتھ دیا یاد رہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک سیاستدان اور ڈینٹل سرجن تھی سال 1965 میں انہوں نے ڈکٹیٹر آیوب خان کے خلاف الیکشن لڑا لیکن بدقسمتی سے انہیں کامیابی نہ بلی جبکہ ان کا انتقال 9 جولائی 1967 میں کراچی میں ہوا دوسرے نمبر میں موجود پاکستان کی شیعہ سیاستدان خاتون کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں کیونکہ آپ یقیناً نہ صرف انہیں جانتے ہوں گے بلکہ بہت سے لوگ ان سے محبت و عقیدت بھی رکھتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی یہ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوں حیران کن طور پر محترمہ بینظیر بھٹو کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے تھا یعنی بینظیر بھٹو بھی باقاعدہ طور پر مجالس کا احتمام کرنے کے علاوہ ممکنہ طور پر معتم بھی کرتی تھی واضح رہے انہوں نے اپنے والد زلفکار علی بھٹو کی وفات کے بعد پیپلز پارٹی کا کنٹول اپنے ہاتھوں میں لیا تو انہیں پاکستان کے گیار میں اور تیرمے وزیراعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا مگر تاریخ میں انہیں اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ وہ کسی بھی مسلمان ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی انہوں نے آٹھ فروری 2008 کو وفات پائی تیسرے نمبر پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق بھی شیعہ فرقے سے ہے یہ 20 دسمبر 1956 کو کراچی میں ایک سیاسی گرانے میں پیدا ہوئیں ان کے والد قاضی عبد المجید عابد بھی ایک سیاسی شخصیت تھے واضح رہے ہیں محترمہ فہمیدہ بھی اہل تشیع ہونے کی وجہ سے محرم الحرام میں مجال اس کا باقاعدہ احتمام کرتی ہیں جبکہ ہر سال ماتم میں بھی اپنا حصہ ڈالتی ہیں اگر ان کے سیاسی کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز 1993 میں پیپلز پارٹی سے کیا انہیں قومی اسمبلی کی اٹھارنی اور پہلی خاتون سپیکر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اس کے علاوہ انہوں نے 20 اگست 2018 سے 10 اپریل 2022 تک وفاقی وزیر برائے بین السبائی رابطہ کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں چوتھے نمبر پر میں جس خاتون کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی ایک اہم اور جانی مانی شخصیت ہیں جو اکثر اوقات خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان اور پیپلز پارٹی کی مشہور سیاستدان سیدہ شہلہ رضا ہے جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں یوں یہ بھی ہر سال مجلس و ماتم کا احتمام کرتے ہیں محترمہ شہلہ رضا 15 مائی 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے 2008 میں یہ سندھ اسمبلی کی تیرونی ڈیپٹی سپیکر منتخب ہوئے یہ 2016 میں گورنر سندھ کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں سرانجام دے چکی ہیں پانچویں نمبر پر آتی ہیں پاکستانی سیاست کی مشہور آپا فردوس آشک ایوان صاحبہ یہ 11 جولائی 1970 کو سیال کورٹ میں پیدا ہوئے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مذہبی طور پر فردوس ایوان بھی شیعہ مسلک کی پیروکار ہیں تبھی تو فردوس آشک ایوان بھی مہرم الحرام میں باقائدگی سے مجلس جانے کے علاوہ گھر میں مجالس کا احتمام بھی کرتی ہیں حیران کن طور پر یہ کبھی کبار ماتم میں بھی حصہ لیتی ہیں پیشے کے لحاظ سے یہ ایک بہترین سیاستدان اور ڈوکٹر ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 2002 میں پاکستان مسلم لیگ کا اجازم سے کیا 2015 میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی جس کے بعد ہی آج تک پی ٹی آئی کا ایک اہم حصہ ہیں چھٹے نمبر پر میں جس خاتون کی بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام سیدہ آبدہ حسین ہے یہ خاتون ایک لمبے عرصے سے پاکستان کے سیاست میں اہم کردار ادا کر رہی ہے یہ 1948 میں پنجاب کے شہر جنگ میں پیدا ہوئی آج بھی یہ زلہ جنگ میں رہتی ہیں جیسا کہ ان کے نام سیدہ آبدہ حسین سے ہی یہ بات ظاہر ہے کہ یہ بھی فکہ یافریہ سے تعلق رکھتی ہیں تب ہی تو سیدہ آبدہ حسین بھی ہر سال محرم الحرام میں باقائدگی سے مجالس کا احتمام کروانے کے علاوہ جلوس بھی نکلواتی ہیں یاد رہے انہوں نے 1970 میں اپنے والد کی وفات کے بعد پیپلز پارٹی جوائن کی اور 1989 میں یہ زلہ جنگ کی پہلی خاتون میر منتخب ہوئی بعد میں یہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مختلف سیاسی پارٹیوں کا حصہ رہی مگر آج کل انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر رکھی ہے اس لیے ان کا شمار بھی پاکستان کی ان شیعہ سیاستدان خواتین میں ہوتا ہے جو کہ باقائدگی سے محرم الحرام میں مجالس کے علاوہ ماتم کا احتمام بھی کرتی تھی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چنوں کہ نصرت بھٹو وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی بیوی اور بینظیر بھٹو کی والدہ ہیں یوں نصرت بھٹو پیپلز پارٹی کی دوسری چیئر پرسن تھی یاد رہے محترمہ نصرت بھٹو نے 23 اکتوبر 2011 کو دبائی میں وفاد پائی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والی آٹھویں پاکستان کی خوبرو خاتون سیاستدان کا نام سیدہ سغرہ امام ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی فکہ جعفریہ کے ایک فرقے سے ہے یہ محترمہ سیدہ آبدہ حسین کی بیٹی ہیں یعنی یہ بھی اپنی والدہ کی طرح ہر سال محرم الحرام میں مجالس کے علاوہ ماتم اور جلوس کا احتمام کرتی ہیں یہ 14 نومبر 1972 کو لاہور میں پیدا ہوئیں جبکہ 1998 سے 1999 تک انہوں نے زیلا کونسل جنگ کی چیئر پرسن کے طور پر کام کیا انہوں نے 2002 میں پاکستان پپلز پارٹی کے ٹکٹ پر پہلی بار جنرل ایکشن لیتا اور سوائی اسمبلی کی میمبر منتخب ہوئیں نومے نمبر پر میں ذکر کرتا چلوں پاکستان کی ذہین اور خوبصورت ترین سیاستدان فرزانہ راجہ کی ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے محترمہ فرزانہ راجہ دو جنوری 1970 کو گجرات میں پیدا ہوئیں یہ بھی شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہر سال محرم الحرام کے جلوس ماتم اور مجالس کا احتمام کرتی ہیں مادر ہے فرزانہ راجہ سیاسی طور پر پاکستان پپلز پارٹی سے منسلک ہے انہوں نے 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور 2013 تک پاکستان نیچنل اسمبلی کی میمبر رہی 2008 سے 2013 تک یہ بینظیر انکم سپورٹ کی چیئر پرسن بھی رہ چکی ہیں دسویں نمبر پر شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی خوبصورت ترین سیاستدان کا نام کوئی اور نہیں بلکہ محترمہ ناہید مرزا صاحبہ ہے یہ 6 فروری 1919 کو ایران میں ایک فکہ جعفریہ کے گھرانے میں پیدا ہوئیں یوں ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے تھا آپ لوگوں کو بتاتا جنہوں کہ محترمہ ناہید مرزا پاکستان کے سابقہ وزیراعظم سکندر مرزا کی بیوی ہیں جو 1956 سے 1958 تک پاکستان کی خاتونیں اول بھی رہ چکی ہیں انہوں نے سیاست میں اپنے شہر کا بھرپور ساتھ دیا یہ محترمہ نصرت بھٹو کی رشتے دار تھیں ان کا انتقال 23 جنوری 2019 میں 99 سال کی عمر میں ہوا یارویں اور آخری نمبر پر آتی ہیں محترمہ آسفہ بھٹو زرداری جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی بیٹی ہیں اپنے والد اور والدہ کی درہاں ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے آسفہ بھٹو تین فروی 1993 کو امریکہ میں پیدا ہوں جبکہ یہ آج کل اپنے بھائی اور والد کے حمراہ سیاست کرنے کے علاوہ اس وقت پولیوں کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی سفیر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہی تو دوستو یہ تھی پاکستان کی ان سیاسی خواتین کی لسٹ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی معلومات پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ پیس بوک ورس ایپ اور دیگر سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کرنا نہ پھونے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو باگایت کی سے ملتی رہے